ایک بادشاہ اور اس کا باغ امام غزالی رحمت اللہ علیہ خیرتے ہیں ایک بادشاہ تھا اس کا ایک باغ تھا اس کے کئی حصے تھے بادشاہ نے ایک آدمی کو حکم دیا میرے لئے اس ٹوکری میں بہترین اور امدہ قسم کے پھلے آئے ہیں مگر شرط یہ ہے کہ جس حصے میں چاہتے ہیں وہاں تمہیں کوئی پھل پسند نہ آئے تو دعوارہ اس حصے میں نہ آنے وہ آدمی باغ کے ایک حصے میں داخل ہوا تو وہاں اسے کوئی پسند نہ آیا اس طرح وہ ایک ایک کر کے تمام حصوں میں گیا لیکن کوئی بھی ایک پھل اس کے دل کو نہ بھائیا جب وہ آخری حصے میں پہنچا تو حیرت زدہ ہوا کیونکہ وہاں کچھ بھی نہ تھا وہ شرط کے مطابق واپس ان حصوں میں بھی نہیں جا سکتا تھا جہاں پھل تھے مجبوراً وہ خالی ٹوکری لے کر بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا بادشاہ نے پوچھا کیوں میرے لئے کیا لائے ہو اس نے جواب دیا بادشاہ سلامت کچھ بھی نہیں لائیا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ساتھ ہے باق سے مراد انسان کی زندگی ہے اور ان حصوں سے مراد انسان کی زندگی کے آیام یہ دن ہے ٹوکری سے مراد انسان کا امال نامہ ہے انسان کہتا ہے کہ میں کل سے نیک عمال شروع کروں گا اور کل سے نماز پھونگا روزے رکھوں گا زکاہت کروں گا لیکن کل کٹے کٹے ایک دن موت اسے اپنی آگوچ میں لے لیتی ہے اور جو دن گزر جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے تو یہ اللہ کے پاس خالی دامن چلا جاتا ہے اسے معلوم ہوا کہ دنیا دو کے گھر ہے یہاں خالی ہاتھ آئے تھے خالی ہاتھ جانا ہے لیکن صرف امال نامہ وہ چیز ہے جو ہمارے کام آنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقا موسیقا